ٹویلڈ گاؤن ہزارہ ایکسپریس بس ٹاپ کرے گی اور دوسری سائیڈ سے بھی ایک بلیک انڈ وائٹ ہوا جس کو گلہری بھی کہتے ہیں یہ پھانسی گارڈ تھا پہلے چی اور پشاور کے درمیان چلنے والی اسلام علیکم پاکستان ٹرینز چینل پر خوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ کراچی پشاور مین لائن ون پر واقع پنو آکل کینٹ ریلوے سٹیشن پر ریل فیننگ دیکھ سکیں گے تو دوستو پنو آکل ریلوے سٹیشن پر پہلا ٹرین ایکشن ریڈی ہے اور سامنے سے آرہی ہے جی ای یو فورٹین نائن ڈبل زیو فور کے ساتھ حویلیاں اور کراچی کے درمیان چلنے والی ٹویل ڈاؤن ہزارہ ایکسپریس اپروچ کر دی ہے پنو آکل ریلوے سٹیشن پر یہاں پس ٹراب کرے گی اس کا یہاں پس ٹراب ہے اور یہ ایکسی سٹینڈر لگایا ہے جو کہ حال ہی میں ایک یا دو ماہ پہلے اس پر لگایا گیا ہے وانہ یہ ٹوٹل ایکانومی کلاس سی اور اب اس میں ایک ایکسی سٹینڈر کا اضافہ کر دیا گیا ہے یہ لگ گئی بریکیں ہیں ٹرین کے رکھنے کا انظار ہے اور اس کے رکھتے رکھتے آکے چلتے ہیں اور جتنا بھی اس کا ڈپارچر پکڑا جا سکے جب تک آگے پہنچے ہیں ہاران کا انتظار ہے سگنل گرین ہو چکا ہے ٹرین ریڈی فور ڈپارچر فروم پنو آکے لیلوے سٹیشن یہ دوسرا ہاران بھی ہو چکا ہے اور تقریباً تین تقریباً تین منٹ کے سٹاپ کے بعد جی ایو فورٹی نائن ڈبل ڈیو فور کی قیادت میں ٹویل ڈاؤن ہزارہ ایکسپریس پنو آکے لیلوے سٹیشن سے تراشی جانے کے لیے روانہ ہو رہی ہے ہمارے دوست بھی ویڈیو بنانے میں مصروف اور سامنے اپ لائن پر ایک جی ایو فورٹی کے ساتھ مالگاڑی کھڑی ہے ٹویلی سیون کے بیٹ میں اور اس کے بعد ٹویلی سیون اب شالی مال ایکسپریس کی باری یہ دیکھتے ہیں کب تک آتی ہے اور ہزارہ ایکسپریس وہ وہی ترین ہے جس کو تین جگہ سے کوچز اٹیش کی جاتی ہیں پہلے یہ اویلیاں سے چلتی ہے روانہ پیڑی میں آ کر کوچز اٹیش ہوتی ہیں اور اس کے بعد لالا موسا سے کوچز اٹیش ہوتی ہیں اس کے بعد ملتان سے بھی اس کے ساتھ کوچز کو اٹیش کیا جاتا ہے یہ تھی نو ہزار چار کے ساتھ ٹویل ڈاؤن ہزارہ ایکسپریس ملتے ہیں ٹوینٹی سیون اب شالی مال ایکسپریس کی ایکشن کے ساتھ تو دوستو پنو آکر ریلوی سیشن پر ٹوینٹی سیون اب کے لئے سیگنل ڈاؤن ہو چکے ہیں اور یہ کھڑے ہیں ہمارے موسین بھائی اور آشیر بھائی موسین احسان بھائی ان کا احسان ہے ہم پر ہمیں وہ یہاں پر پنو آکر ریلوی سیشن لے کے آئے سر احسان بھی کیا بات ہے اس وقت دو بج کر پینتیس میٹ ہو رہے ہیں اور سامنے سے ٹوینٹی سیون اب شالی مال ایکسپریس ساری ہے ایچ جی ایم یو تھرٹی اے ٹو زیو فور کی قیادت میں اوور ٹیک کرے گی ایک کال ٹرین کو جی او فورٹی کے ساتھ موسیقی یہ تھی ایچ جی ایم یو تھرٹی بیاسی زیرو چار کے ساتھ کراچی اور لاہور کے درمیان چلنے والی ٹوینٹی سیون اب شالی مال ایکسپریس اب دیکھتے ہیں اگلی ٹرین کب تک آتی ہے اتنی دے سٹیشن کا ریویو کر لیتے ہیں اب پنو آکل کینٹ ریلوی سیشن کی بات کر لیتے ہیں پنو آکل چھاونی ریلوی سیشن پاکستان میں صبح سن میں زیلہ سکھر کی حدود میں پنو آکل شہر میں واقع ہے پنو آکل کینٹ ریلوی سیشن اٹھاسو نوے کی دہائی میں بنا تھا یہ سیشن پاکستان ریلوی کے سکھر ڈویجر میں کراچی پشاور مین لائن ون کے حساب سے پانسو دس کلومیٹر مارکر پر واقع ہے یہ سیشن روڑی جنکشن سے ٹریک وائز سقریبا انتیس کلومیٹر کی مسافت پر ہے آج کل پنو آکل کینٹ ریلوی سیشن پر ہزارہ ایکسپریس عوام ایکسپریس اور خیبر میل کا سٹراب ہے پنو آکل کینٹ ریلوی سیشن کا کوٹ پی این ایل ہے پی این ایل پر کمپیوٹر بیس انٹر لاکنگ سی بی آئی سگنل سسٹرم مرک کر رہا ہے پنو آکل ریلوی سیشن کی بیلڈنگ کے سامنے یہ ایک مسافر خانہ موجود ہے مسافر خانہ درجہ دوم اور یہاں پر مسافروں کے بیٹھنے کے لیے سیٹنگ بھی موجود ہے اور کبھی یہاں پر ٹکر بھی ایشی ہوا کرتی تھی جبکہ اب مین بیلڈنگ میں ٹکر ایشی کرتے ہیں اور یہاں پر پارسل آفیس بھی موجود ہے یہ نیو بیلڈنگ موجود ہیں جہاں پر اس ایم کا آفیس ہے اور سی بی آئی سگنل سسٹرم کے ایکوپمنٹس موجود ہیں یہ سامنے بیٹری روم مین بیلڈنگ میں پھولوں سے گیری اس بیلڈنگ میں ٹکر ایشی کی جاتی ہے آج کل اور یہ آگئی پنو آکل سٹیشن پر ٹرینوں کے اپاد اور یہ آگیا سٹراب کرنے والی ٹرینوں کا کلایا نامہ اور ساتھ ہی ٹکٹ گر بھی ہے اور بیلڈنگ کے ایک سائٹ پر پلیٹ فارم پر جانے کے لیے راستہ بنا ہوا ہے ٹی سی آر آفیس اس کے علاوہ ایس ایم آفیس سٹیشن ماسٹر آفیس یہاں پر وارک ٹھو گیٹ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی فرس کلاس سلیپر لائر ایسی ویٹنگ روم بھی مجود ہے جو کہ اس وقت بند ہے آگے چلیں تو آگے پلیٹ فارم ہے یہ سیڈیاں سے اوپر جا کر آپ مین پلیٹ فارم پر پنو آکل ریلوے سیشن کی مین پلیٹ فارم پر داخل ہوتے ہیں یہ آگیا پنو آکل ریلوے سیشن کا پلیٹ فارم اور سٹیشن کی بیلڈنگ میں ویٹنگ روم آنی فر آفیسرز ساتھ میں ٹکٹ گر اور سٹرال بھی مجود ہے دوستو اس وقت تین بج کا ریکیس منٹ ہو رہے ہیں اور سامنے سے جی ایو فورٹی کے ساتھ یوساوڑا کول ٹرین آرہی ہے جی ایو فورٹی کا نمبر دیکھتے ہیں کونسا ہے پاس ہوگی پنو آکل کینٹ ریلوے سیشن سے جی ایو فورٹی نمبر دیکھتے ہیں کونسا ہے جی ایو فورٹی نمبر دیکھتے ہیں کونسا ہے موسیقی 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 جبکہ اسٹیشن پر دیکھا جائے تو کافی ہریالی موجود ہے کافی درخت موجود ہیں اسٹیشن کے دونوں پلیٹ فارم پر اور اس کے علاوہ یہاں پر دونوں پلیٹ فارم پر شیڈ بھی موجود ہیں سی بی آئی سیگنل سسٹم کا کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیل نئی بیلڈنگ بنائی گئی ہے کمپیٹر بیس انٹرلوکنگ اس پر لکھا بھی ہوا ہے اور نواقل کینٹ ریلی سٹیشن کی یہاں پر اے ایس ایم آفیس ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کافی تعداد میں پودے بھی نظر آ رہے ہیں کافی خوبصورت پودے ہیں یہاں پر نئی بیلڈنگ کے ساتھ ہی ایک ہینڈ پم بھی موجود ہے دیکھتے ہیں چلتا ہے کہ نہیں یہ چالو حالت میں ہے اس کے ساتھ وضو خانہ موجود ہے اور ساتھ ہی ایک مسجد موجود ہے نماز پڑھنے کے لیے پلیٹ فارم پر پنوا کے ریلی سٹیشن پر جو موجود ہے پلیٹ فارم پر یہ اس کے مناظر ہیں اس کے علاوہ سٹیشن کے پلیٹ فارم پر کافی ہرٹس بنائے ہوئے ہیں یہ ابھی نئے تعمیر ہو رہے ہیں اور کافی اچھی چیز ہے یہ باقی سٹیشنوں پر بھی یہ چیز بیٹھنے کے لیے مسافروں کے بیٹھنے کے لیے یہ سرلد موجود ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ پلیٹ فارم پر ابھی کچھ تعمیر آتی کام ہو رہا ہے دونوں پلیٹ فارمز پر اور پنوا کے ریلی سٹیشن پر ٹریکس کو پار کرنے کے لیے یہاں پر ایک قدر بریج بھی موجود ہے پنوا کے ریلی سٹیشن پر اب اگلی ٹرین 11 اپ ہزارہ ایکسپریس آ رہی ہے اس کے لیے میں بریج پر آ چکا ہوں یہاں پر اس کا رائیول رپارچہ دکھائیں گے آپ کو دوستو اس وقت تین بچ کر باون میٹھ ہو رہے ہیں اور سامنے سے آ رہی ہے جی ایو فورٹی نائن زیرو ون ایٹ کے ساتھ کراچی اور ہوینیا کے دنمیان چلنے والی 11 اپ ہزارہ ایکسپریس پنوا کی ریلی سٹیشن پر سٹیشن پر کریں گے موسیقی یہ لگ گئی بلکیں ہیں تقریباً دو منٹ کا سراب ہے یہاں پر اور کافی تعداد میں مسافر سوار بھی ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ اترے بھی ہیں ایلیون اپ ہزارہ ایکسپریس پہلے ہارن کے ساتھ ہی روانگی کے لئے تیار ہے پرنوا کے لیلو سیشن سے ساتھ ہی دوسرا ہارن بھی ہو گیا ہے اور اب موو ہونا سچارٹ ہو گئی ہے ایلیون اپ ہزارہ ایکسپریس یہ ٹرین جائے گی ویا ایمل ون خانے وال تک اس کے بعد خانے وال سے وزیرہ بار برانچ لائن پر شورکورٹ تک اور شورکورٹ سے یہ اپنا روٹ چینج کرے گی شورکورٹ لالا موسا برانچ لائن پر اور وہاں پر لالا موسا سے دوبارہ ایمل ون پر سفر کرے گی ٹیکسلا تک ٹیکسلا سے حویلیاں برانچ لائن پر سفر کرے گی اس کے بعد حویلیاں تک ٹیکسلا کی 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 ٹیکسلا سائٹ پر اگلا سٹیشن ہے سانگی ریلوے سیشن جبکہ آپ سائٹ پر یعنی گوٹ کی رحمیار خان سائٹ پر اگلا سٹیشن ہے محیصہ ریلوے سیشن پر نو آکر ریلوے سٹیشن پر ٹریک کی بات کریں تو یہاں پر ٹوٹل پانچ ٹریک ہیں یہ میرے سب سے لیف سائٹ پر جو آپ کو ٹریک نظر آ رہا ہے یہ ہے آپ کی مین لائن جبکہ جو سیکنڈ ٹریک ہے یہ ہے ڈاؤن کی مین لائن اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک ڈاؤن کی لوپ لائن اور ایک سائٹن لائن موجود ہے اور سامنے آپ کو گودام کے اثار نظر آ رہے ہیں اور اس سائٹ پر جو لوپ لائن ہے وہ آپ لوپ لائن ہے اور یہاں پر تو دوستو اس وقت چار بج کر چھتی سپنٹ ہو رہے ہیں اور پانو آکل کینٹ ریلوے سیشن پر اگلا ٹرین ایکشن ریڈی ہے سامنے سے آ رہی ہے جی ایو فورٹی کے ساتھ یو سوالا کول ٹرین پاس ہوگی پانو آکل ریلوے سیشن سے جی او فورٹی کا نمبر دیکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ڈاؤن سائٹ پر بھی سیشنر گرین نظر آ رہے ہوں گے دوسری سائٹ سے بھی ایک ادر مال گاڑی آ رہی ہے یہ ہے جی او فورٹی نوے بیس موسیقی 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 اور دوسری سائٹ سے بھی ایک مال گاڑی نہیں بلکہ ایک سوکفر کرین آ رہی ہے موسیقی فرانس کمپنی کی سوکفر کرین جس کو یہاں پر مٹیریل لاری بھی کہتے ہیں لوگ موسیقی 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 اور یہ بھی دروپاس موسیقی 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 فال فائیو یہ جو سامنے خصہ آل بیلڈنگ نظر آری آپ کو مقامی افراد کے مطابق یہ پھانسی کا اٹھا پہلے سٹیشن بیلڈنگ کے سٹیشن کے بلکل سامنے ہی ہے بیلڈنگ تو تھوڑا آگیا ہے دوستو اس وقت تقریباً سوہ پانچ ہو رہے ہیں اور پنو آکل کینٹ ریلوے سٹیشن پر یہ آخری ایکشن ہے اور یہ سامنے سے زیر سیو تھرٹی تریسر دس کے ساتھ کراچی اور پشاور کے درمیان چلنے والی تھرٹی ناب آوام ایکسپرس آگئی ہے اور اس میں میں نے سفر کرنا ہے اس کے آرائیول کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اقتدام ہوگا ساتھ اب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ